دوستو نمشکار شام ہونے کو ہے یہ ویڈیو شاید صبح کو ملے گا یا ہو سکتا ہے کہ ابھی مل جائے کیونکہ ایڈیٹنگ کے بعد سمواف ہو پاتا ہے کہ کونسا ویڈیو پہلے ڈالا جائے کونسا ویڈیو بعد میں ڈالا جائے چھوٹے چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے بیچ لے کے آتا ہوں اس انصاف کے ساتھ کہ آپ انصاف کریں گے لیکن یہ نیوز جو لے کے آیا ہوں راجستان کی پولٹکس میں لے کے آیا ہوں جو راستہ بند کر دیتی ہے سچن پائلٹ کا جو راستہ بند کر دیتی ہے سچن پائلٹ گروپ کے ان لوگوں کا جن کی سدہ ستہ سمات کرنے کے لیے پرتیبت ہو جاتے ہیں سی پی جوشی ان کا ایک بیان آتا ہے آج صبح صبح انہوں نے بولا میں نے ان سے اپنے سوالوں کے جواب پوچھے تھے ان کو میں نے بیدھائک پت سے ہٹایا نہیں تھا ان کو پارٹی سے نکالا نہیں تھا اس پر ہائی کوٹ کیسے سنگیان لے لے گا اس پر سوال اڑ جاتے ہیں اس جوڈیشری پر اس جوڈیشری کے کیمپ پر اس کوٹ پر جہاں یہ سنوائی ہوئی جہاں بڑے بڑے بھاجپا کے عالی کمان بکیل سچن پائلٹ کی طرف سے ذرا کرنے کے لیے تیار تھے اب اندر خانے کی خبریں یہ ہیں کہ سمجھوتے کی گنجائشیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ اشوک گہلوت کانفیڈینٹ ہیں اور وہ ستہ کے لیے بہومت جھٹا چکے ہیں خبریں تو یہ بھی ہیں کہ سچن گہلوت کے کچھ بیدھائک بھی فلور ٹیسٹ میں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن یہ کہانی کیسے گھومی کیوں گھومی کہانی گھومتی ہے بھوبرلال شرما سے لے کر کے بشویندر سنگھ کو بشویندر سنگھ بھوبرلال شرما سامنے آئے سچن پائلٹ پیچھے رہے سچن پائلٹ نے کوئی بیان نہیں دیا سچن پائلٹ ایک دم سے چپ چاپ رہے اور سچن پائلٹ ایک دم موقع کا انتیار کرتے رہے سچن پائلٹ نے عالی کامان کو بھی نظرانداز کیا یہ سوچ کر کے کہ میں بہت بڑا نیتا ہوں نیتا آپ ہیں لیکن بناتی ہے ایک راستے پارٹی آپ کو نیتا اور نیتا بننے کے بعد جب آپ دھوکہ کرتے ہیں تو دھوکے کو بہت دھوکے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے سی پی جوشی کا بیان اتنے برش نیتا کا بیان جو کل تک آپ کے سمر تک تھے جب وہ سپریم کورٹ چلے جائیں تب آپ کی بھاچپا باپ سے ہی تیہ ہو جاتی ہے آپ ایک چھتی دل بنانے کا گردہ بھی نہیں رکھتے اپنے دل میں کہ آپ اعلان کرتے کہ میں چھتی دل بنا رہا ہوں راجستان بکاس پارٹی بنا رہا ہوں ارے دن تو بہت ہو گئے لیکن آپ پسو پیش میں رہے یہی آپ کی پسو پیش نے راجستان کی جنتا کو دھوکہ دیا کرونا کال میں جبکہ آپ کو وہاں موجود ہونا چاہئے تھا آپ کانگریس کے ادھیاکس تھے آپ کو بہت کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہئے تھا موکھے منتری سے آپ بات نہیں کرتے تھے ہم اشب گہلوت کی بھی آلوچنا کر چکے ہم بھائی نشپکش ہیں لیکن جہاں آپ لوگتنطر کو ڈگانے کے لیے مدد کرتے ہو سنیہ جیسے اور پائلٹ جیسے لوگ جن کے مہتوا کانگشاہیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جو اسٹیٹ کی چھوڑو دیش کو ڈگانے کے بارے میں سوچتے ہیں جن کو اپنا ستہ کا لڑچ پتہ ہوتا ہے کانگریس نے تم جیسے نیتاؤں کو بازوں کی طرح پالا تھا آپ کے پڑھ نہیں کترے تھے اب کبوتر باز کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جو اس کے اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں ان کے پنک کتر دیتا ہے وہ بس کچھ ہی ایریا میں اڑتے ہیں اور اسی ڈال پر بیٹھ جاتے ہیں آ کر کے لیکن کانگریس نے آپ کو باز کی طرح اڑنے دیا بینہ پنک کترے لیکن اب بھارتین دا پارٹی میں آ گئے ہیں تو بھارتین دا پارٹی آپ کو کبوتر بنا کر کے پالے گی آپ کے پر کتر کے ڈالے گی کیا حالت ہو جائے گی آپ کی کیا تھے کیا ہو گئے کیا سچین پائلٹ راجستان کے بھارتین دا پارٹی کے ادھیکش بن پائیں گے یا اپنی پارٹی بنا کر کے ادھیکش بن کر کے سنگرش کر پائیں گے یا سماج ایک دویش بھاو فیلائیں گے گاندی ملیوں کے علاوہ سچین پائلٹ آپ کو جنہوں نے بھی بھڑکایا بہت گلت کیا آپ کو بھی تھوڑا سا سواد لگ گیا تھا سندیہ جی کو بھی سواد لگ گیا تھا بھائی آپ کو کینڈری منتریالوں میں راہل گاندی جی کی سفارش پر رکھا گیا ایسا میں نے سنا آپ کی یوگیتہ تو ایسی ہے نہیں کہ آپ کچھ کر پاؤ کیونکہ آپ کے بھل کبجہ کر پاتے ہو سندیہ جی یہ کبجہ کر رہے ہیں اس پر ایک بل لائے جا رہا ہے اس پر بھی بڑی کہانیاں چل لہی ہیں لیکن یہاں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اشو گہلوت کسی بھی طرح پیشے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اور اس سپریم کورٹ میں بہت ساری سیٹنگ موضی سرکار کے دوارہ کی گئی ہے کہ کس جج کے روم میں یہ سنوائی ہوگی کیونکہ بھارتی انتہ پارٹی اتنی بوخلا گئی ہے کیونکہ یہ راجستان میں اشو گہلوت کے بھائی ہوں یا رشدار ہوں ان سب پر ایڈی آئیڈی کے چھاپے ڈالے جا رہے ہیں بدھائکوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہی ایک پیٹرن رہتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا جو اس کو دیش میں بدنامی گلا رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ ان کا لوگتانترک عوستاؤں میں یا لوگتانترک ویبستاؤں میں کوئی بھی بشواس نہیں ہے پردھان منتری مودی تو ایسا نہیں کر سکتے شاید امیشاہ نے ایسا کیا ہو ایڈی آئیڈی کو آرڈر دیا ہو لیکن بھارتی انتہ پارٹی کی ساکھ اس ویچ بہت زیادہ گر رہی ہے کیونکہ راجستان میں اب کوئی نام لیوہ بچے گا نہیں کیونکہ بستانتر راجی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ سچین پائلٹ بھارتی انتہ پارٹی میں آئیں تو سچین پائلٹ کے سامنے اب کوئی بکلپ نہیں بچائے سوائے اپنا رازنیتک جیون سنیاس میں جینے کے دوستو نمشکار جہن